ایک سائنٹسٹ نے دو ایسی چیزیں انوینٹ کی تھی جنہوں نے حادثاتی طور پہ نہ صرف دنیا میں کروڑوں لوگوں کی جان لی بلکہ وہ خود بھی ان کا شکار ہو گیا ان سائنٹیفک انوینشنز کی وجہ سے جہاں دو الگ الگ ماہولیاتی تباہیاں ہوئیں وہی ان کی وجہ سے انسانوں کی انٹیلیجنس کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور تو اور دنیا بھر میں کرائیم ریٹ بھی انہی انوینشنز کی وجہ سے بڑھ گیا تھا آخر وہ کونسی انوینشنز تھی جس کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو آج تک نہیں بھولا جا سکا اور ان کو بنانے والا وہ کون شخص تھا ناظرین اس دلچسپ کہانی کی شروعات نائنٹین زیرو ایٹ میں ہوئی تھی جب میشیگن کے شہر ڈیٹروائٹ میں ایک خاتون اپنی گاڑی ڈرائیف کر کے کہیں جا رہی تھی اچانک اس کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہوا اور وہ بیچ روٹ پہ ہی کھڑی ہو گئی یہ دیکھ کر پاس گزرتے ہوئے ایک شخص نے اپنی گاڑی رکی اور اس خاتون کی مدد کرنا چاہیے اس دور میں گاڑیاں سیلف لگا کر نہیں بلکہ ایک ہینڈل کو گھما کر اسٹارٹ کی جاتی تھی اس ہینڈل کو گھمانے کے لیے کافی زور لگانا پڑتا تھا اور یہ کام کسی خاتون کے کرنے جیسا نہیں تھا اسی وجہ سے وہ شخص آگے بڑھا اور اس خاتون کی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گاڑی تو اسٹارٹ ہو گئی لیکن اینجن نے بیک فائر کیا اور وہ گرینک ہینڈل زور سے اس شخص کے جبڑے پر جا لگا یہ چوٹ اتنی گہری تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی یہ شخص بائرون کارٹر تھے جو خود ایک کار منفکچرنگ کمپنی کے مالک ہوا کرتے تھے گرینک ہینڈل کی وجہ سے یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا لیکن بائرون کارٹر کی موت نے آٹوموٹیو انڈسٹری کو ایک گہرا صدمہ پہنچایا اس وقت کیڈیلیک کار کمپنی کے مالک ہینڈری لی لینڈ تھے جو کہ اس حادثے میں مرنے والے بائرون کارٹر کے گہرے دوست بھی تھے اپنے دوست کی موت پہ ہینڈری کو اتنا صدمہ پہنچا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی کیڈیلیک کارز میں اس گرینک ہینڈل سے جان چھڑا کر ہی رہیں گے ہینڈری چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جو گاڑی کے انجن کو آٹومیٹک سٹارٹ کرے یعنی اس کے لیے کسی قسم کا زور نہ لگانا پڑے اور وہ بلکل سیف بھی ہو اسی مقصد کے لیے انہوں نے چارلز کیٹرنگ کو ہائر کر لیا تین سالوں کی محنت کے بعد نائنٹین الیون میں دنیا کی پہلی کرینک لیس کار بنائی گئی جس کو کیڈیلیک تھرٹی کا نام دیا گیا کیڈیلیک تھرٹی نہ صرف ایک الیکٹرک سٹارٹر موٹر کے ذریعے بغیر زور لگائے سٹارٹ ہوتی تھی بلکہ یہ دوسری گاڑیوں سے زیادہ پاورفل بھی تھی اور زیادہ تیز بھی چل سکتی تھی کیڈیلیک تھرٹی کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کی وجہ سے کمپنی کی سیلز میں دگنا اضافہ بھی دیکھا گیا لیکن ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مسئلہ بھی تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اینجن پرانے موڈل کی گاڑیوں سے زیادہ آواز کرتا تھا اتنی آواز کہ اکثر لوگوں کو کانوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تھا اس سیلنڈر کے ٹاپ پر اسپار پلگ سیلنڈر کے اندر موجود فیول اور آکسیجن کے مکسچر میں ایک سپار کے ذریعے آگ لگاتا ہے آگ لگنے سے سیلنڈر کے اندر گیس کا پریشر بنتا ہے اور وہ پریشر پسٹن کو نیچے کی طرف تکیلتا ہے کیڈیلیک تھرٹی میں زیادہ آواز کی وجہ یہ تھی کہ پسٹن جب واپس اوپر کی طرف جاتا تھا تو فیول اور آکسیجن کا مکسچر کمپریس ہوتے ہی اس میں آگ لگ جاتی تھی یعنی اس میں اسپار پلگ کے آگ لگانے سے پہلے ہی آگ بھڑک جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس میں یہ عجیب آواز پیدا ہو رہی تھی جس کو انجن نوکنگ کہا جاتا ہے انجن نوکنگ کی وجہ سے کیڈیلیک تھرٹی کی فیول کنزمشن بھی کافی خراب تھی کیونکہ انجن میں فیول اور آکسیجن کا مکسچر اپنے ٹائم سے پہلے ہی چل جاتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے دو طریقے تھے یہاں تو پسٹن کا سائز جھوٹا کیا جائے لیکن ایسا کرنے سے گاڑی سیلف موٹر سے سٹارٹ نہیں ہوگی اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فیول کو بدلا جائے یعنی اس میں کوئی ایسے قسم کا فیول ڈالا جائے جو کمپریس ہونے پر خود بخود نہ چلے مختلف قسم کے فیولز کمپریس ہونے پر الگ الگ رویہ رکھتے ہیں جن فیولز میں ہیپٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ پریشر پڑتے ہی آگ پکڑ لیتے ہیں اس قسم کے فیولز کو سپارک پلگ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ڈیزل اینجن میں ہوتا ہے اس کے برقس جن فیول میں آکٹین زیادہ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ پریشر برداشت کرنے کی سکت ہوتی ہے یعنی ہائی آکٹین والے فیولز میں صرف تب آگ لگتی ہے جب ان کو ڈائریکٹ سپارک لگتا ہے جب کیڈیلیک 30 میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس دور کے فیول میں 50% آکٹین ہوتا تھا کیڈیلیک کے مالک ہینری لیلین اور چارلز کیٹرنگ اب یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فیول بنایا جائے جس کی آکٹین ریٹنگ زیادہ ہو اور وہ نوکنگ پروڈیوس نہ کرے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 27 سالہ انجنئر تھومس مرجلی کو ہائر کیا تھومس کا کام یہ تھا کہ ان کو مختلف چیزیں ایڈ کر کے فیول کی آکٹین ریٹنگ کو بڑھانا تھا انہوں نے فیول میں کئی کیمیکلز ایڈ کر کے ایکسپریمنٹ کیے لیکن کسی سے بھی فیول کی آکٹین ریٹنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا پورے پانچ سالوں تک وہ ناکام ہوتے رہے لیکن پھر آخر کار 1923 میں انہوں نے ایک ایسا کمپاؤنڈ تیار کیا جس نے فیول کی آکٹین ریٹنگ کو بڑھا کر انجن نوکنگ کا خاتمہ کیا یہ کمپاؤنڈ تھا تیٹرا ایتھائر لیڈ جو ٹھیک تھومس مجلی کی امیدوں پر اترا تھا یہ کمپاؤنڈ فیول میں ایڈ کرنے سے نہ صرف کیڈلیک تھٹی کی نوکنگ ختم ہوئی بلکہ فیول ایوریج اور پک اپ میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا اس نئے فیول کو اتنی زیادہ کامیابی ملی کہ اس کو ماس لیول پر پروڈیوز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھومس مجلی نے چارلز کیٹرنگ کے ساتھ مل کر اپنے اس نئے پروڈکٹ کو ایتھل کا نام دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ایک نیا کیمیکل پلانٹ لگایا جس میں صرف یہی کمپاؤنڈ تیار ہونا تھا لیکن اس کیمیکل پلانٹ کو سٹارٹ ہوئے ابھی صرف دو مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ یہ ہوا کہ پلانٹ میں کچھ ورکرز کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور پانچ لوگوں کی موت بھی ہو گئی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کا مین ریزن ٹیٹرا ایتھل لیڈ میں موجود لیڈ کی مقدار ہے لیڈ ایک بہت ڈینجرس کیمیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کیلشیم کی طرح انسان کی ہڈیوں میں سالوں تک جمع رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیڈ کا دماغ پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ برین میں موجود نیورو ٹرانسپیٹرز کو روک بھی سکتا ہے میڈیا نے اس بات پر کافی شور مچایا لیکن اصل میں ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ لیڈ کی وجہ سے ہی ان ورکرز کی موت ہوئی ہے کیونکہ آخر کار اس کمپاؤنڈ میں لیڈ کی کونٹیٹی نہ ہونے کے برابر ہی تھی تقریباً ایک ہزار ڈروپس میں صرف ایک ڈروپ جتنا لیڈ اور اس شب کو اس وقت کے سٹینڈرڈ آئل کے پریزیڈنٹ فرینک ہاورڈ نے جڑ سے ہی اکھار دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے جس کا ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ بھی صرف اس بنا پر کہ ہمیں اس پہ شک ہے اگلے کئی سالوں تک تھومس مجلی کا بنایا ہوا لیڈڈ فیول پوری دنیا میں زوروں شوروں سے چلتا رہا اور لاکھوں گاڑیاں دھوئے میں لیڈ کو چھوڑتی رہی پچاس سالوں تک ماحول لیڈ سے آلودہ ہوتا رہا لیکن پھر موڈرن سینٹیفک ٹولز کی مدد سے گرین لینڈ میں ایک ریسرچ کی گئی اس ریسرچ میں جو کچھ جاننے کو ملا وہ واقعی کافی زیادہ حیران گن تھا پچھلے دھائی ہزار سالوں سے پڑھنے والی برف کے سیمپلز کو جب نائنٹین سیونٹیز میں پڑھنے والی برف سے کمپیر کیا گیا تو اس میں لیڈ کی کونٹیٹی ون تھاؤزن پرسنٹ زیادہ تھی اس گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین ہنڈریڈز کی شروعات سے ہوا میں لیڈ کی مقدار نے اچانک شوٹ مارا ہے اور نائنٹین سیونٹیز میں یہ اپنے پیک پر تھی اس ریسرچ کو اور زیادہ آثنٹک بنانے کے لیے کئی لوگوں کی ہڈیوں اور دانتوں سے سیمپلز کلیکٹ کیے گئے جن میں لیڈ کی مقدار کو انشینٹ ممیز کی ہڈیوں میں موجود لیڈ سے کمپیر کیا گیا اس کمپیرزن سے بھی ثابت ہو گیا کہ نائنٹین سیونٹیز میں لوگوں میں لیڈ کی مقدار دو ہزار بان سو سال پہلے بسنے والے لوگوں سے ون تھاؤزن پرسنٹ زیادہ تھی لیکن سوال یہ ہے کہ باڈی میں لیڈ آخر کیا نقصان پیدا کر سکتا ہے ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق لیڈ کی وجہ سے آرٹریز چھوٹی ہو جاتی ہیں جس سے خون کو ویسل سے گزرنے میں دشفاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن میں دل کی بیماریاں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ لیڈ کے دماغ پر اثر کرنے سے لوگوں کے روئیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا گیا ریسرچ کے مطابق 1950 سے لے کر 1980 تک USA میں کرائم ریٹ بھی اپنے پیک پر تھا اس کرائم ریٹ کے بڑھنے کے پیچھے لیڈ پوائزننگ ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے ارسٹ ہونے والے کئی مجرموں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تو حیرت انگیس اور پہ یہ نوٹس کیا گیا کہ ان میں سے زیادہ تر کے بلڈ میں لیڈ کی کونٹیٹی بہت زیادہ تھی نہ صرف USA بلکہ برٹین، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی کرائم ریٹ کا ایک جیسا گراف ہی دیکھا گیا 2018 میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق لیڈ کی وجہ سے ہر سال دھائی لاکھ لوگ صرف USA میں مرتے تھے یعنی 1950 سے لے کر 1980 تک صرف USA میں ہی 75 لاکھ لوگ لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے مرے تھے تو آپ انتاظہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے اور یہ سب تھومس مجلی کے پیدا کیے ہوئے لیڈڈ فیول کی وجہ سے ہی ہوا تھا یہ صرف لیڈڈ فیول ہی نہیں تھا جو تھومس مجلی کی سب سے بڑی غلطی تھی بلکہ لیڈڈ فیول کی کامیابی کے بعد ان کو ایک اور پروجیکٹ پہ لگایا گیا تھا اس دور میں ریفریجریٹرز کے اندر تھنڈا کرنے کے لیے دو بہت ہی ٹاکسک گیسز استعمال کی جاتی تھی تھومس کو یہ پروجیکٹ دیا گیا کہ ان کو ایک ایسی گیس تیار کرنی ہے جو نہ ہی فلمیبل ہو اور نہ ہی سہری لی تھومس نے ریفریجریٹر کے لیے بھی ایک خاص گیس تیار کی جس کو ڈائی کلورو ڈائی فلورو میتھین کا نام دیا گیا اس گیس کو مارکٹ کرنے کے لیے تھومس نے سب کے سامنے ریفریجریٹر کی گیس اپنی لنگز میں بھری اور اس سے لوگوں کو جلتی ہوئی مومبتی بجا کر دکھائی تھومس کا ایکسپریمنٹ ایک بار پھر سے کامیاب ہو گیا اور اس گیس کو بھرپور استعمال کیا جانے لگا لیکن اس گیس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہوا سے بھی زیادہ لائٹ ہوتی ہے اور اگر اس کو ہوا میں چھوڑا گیا تو یہ آسمان میں جا کر ارتھ کے اسٹیٹوسفیر میں رک جاتی ہے جہاں یہ پچاس سے سو سالوں تک رہتی ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس نئی گیس کو ماس لیول پہ استعمال کیا جانے لگا تو کافی گیس ایکموسفیر میں چھوڑی جانے لگی کی اوزون لیر کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اس ڈیمیج کی وجہ سے جو ماحولیاتی تباہی ہوئی اس کو آج تک ہم فیس کر رہے ہیں ان تمام ریسرچ اور ایویڈنس کی بنا پر تھومس مجلی کے بنائے ہوئے لیڈڈ فیول اور ریفریجیریٹر گیس کو پرمننٹلی بین کرنے کا فیصلہ کیا گیا نائنٹین ایٹی سکس میں سب سے پہلے جاپان نے لیڈڈ فیول کو بین کر کے ان لیڈڈ فیول انٹروڈیوس کروایا اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی تمام کنٹریز نے بھی لیڈڈ فیول پر پابندی لگا دی یہ فیصلہ کرنے کے بعد محول میں لیڈ کی کونٹیٹی بھی کم ہوتی دکھائی دینے لگی نائنٹین سیونٹیز میں پیک مارنے کے بعد اب واپس گراف تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تھومس مجلی کی ریفریجیریٹر گیس کو بھی بند کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اوزون لیئر ایک بار پھر سے ریپیر ہونا شروع ہو گئی ہے بے شک تھومس مجلی کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی یہ دو اجادات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ارث کو جتنا نقصان تھومس مجلی نے دیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں دیا نائنٹین فورٹی میں تھومس مجلی لیڈ پویزننگ کی وجہ سے ہی دم توڑ گئے تھے